نماز کر دوستو آج ہے آٹھ جون اور آٹھ جون کو ایک بار پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج جو سٹاک کے بارے میں چرچہ کریں گے وہ آپ سکرین کی پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں پنجاب نیشنل بینک کے بارے میں پنجاب نیشنل بینک میں ایک فروڈ کے نیو جایا ہے اور پنجاب نیشنل بینک میں اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کی بات نکل کے آئی تھی اور جب یہ سٹاک کافی زیادہ کریکٹ ہوا تھا تیک بار پھر سے اس سٹاک میں کریکسن دیفنیٹلی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے آپ کے پاس یہ نیوز نہیں آئی ہے اور آپ نے اگر اسے ٹریک نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں آج ایک بڑی گراؤٹ آپ کو دیفنیٹلی دیکھنے کو ملے گی اور آپ اس سٹاک کو بائی کرنے کے طرح آپ اپنا من بنائیں گے لیکن نہیں ابھی اس سے دور رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی فروڈ کی جو بات نکل کے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی میں چرچہ کروں گے اسے ویڈیو پر تو بنے رہے ہیں اور اس چینل پہ اگر نیو ویجٹ کریں تو چینل کو جروع سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی طرح کہ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں ریگارڈنگ دے سیئر مارکیٹ اور سٹاک اس پیسپک تو جیہاں پی این بی پی این بی میں بہت بڑی فروڈ آئی ہے تو چلیے اس نیوز کو کبر کرتے ہیں اس کے بعد آگے کی باتیں کریں گے بنے رہے ہیں ویڈیو پہ تو ہم لوگ آ چکے ہیں نیوز پہ نیوز کو کبر کرتے ہیں دیکھیں پنجاب نیشنل بینک نے سنیوار کو کہا ہے کہ اس نے بھوسن پاور اینڈ سٹیل لیمیٹیڈ کی تین ہزار آٹھ سو کروڑ سے زیادہ کی دھوکھے داری کا پتہ لگایا ہے پی این بی نے بی پی ایس یہ جو بھوسن سٹیل اینڈ پاور بھوسن پاور اینڈ سٹیل لیمیٹیڈ ہے اس میں فریجے وارے کی سکایت بھارتی ریجر بینک سے کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فورنسک اوڈیٹ میں سامنے آئے ہیں کہ کمپنی کے کرج داتا بینکوں کے سموز سے فنڈ جھٹانے کے لیے دستاویج اور کھاتے میں ہیر فیر کیا بینک نے اس کی سوچنا ربی آئی کے ساتھ سیئر مارکٹ کو بھی دی ہے تو یہ کل ہی بات نکل کے آئی سنیوار کو یہ بات نکل کے آئی تھی اور ایوار کو یہ پسٹی کی گئی اور کل اس میں یہ نیوچ یہ آرٹیکلز چھپا اور جیسے میں نے دیکھا تو میں نے سوچا یہ ویڈیو بنا ہوں لیکن کافی رات ہو چکی تھی اسی لئے میں نہیں بنایا اور آج صبح ابھی میں آپ کے سامنے اس نیوچ کو پیس کر رہا ہوں تو آج definitely اس میں گراؤٹ ہو جکتی ہے گراؤٹ میں اس میں خریداری نہ کریں اب یہ بات اور جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے کتنا پسنڈ کیا ہے نہیں ہے وہ سامنے آئے گا تھوڑا سا سمجھ کے بعد تو اس میں definitely correction آئے گا اور آگے بھی correction بنا ہوا رہا سکتا کیونکہ پین بی میں کوئی خاص momentum ہم لوگ کو پچھلے چھے مانے میں نہیں دیکھنے کو ملا تو آگے کیا باتیں ہوئی جب share market کو بھی یہ بات بتائی گئی company کے طرف سے تو دیکھئے تو اس کے بعد جو نے نے کیا تو bank نے share budget کو دی سوچنا میں کہا فورنسک اوڈیٹک جانچ اور سویت سنگیان لے کر company اور اس کے نردیشک کے خلاف cbi کی پراتھیمی کی آدھار پر bank نے rbi کو 38005 کروڑ روپے کی دھوکھے داری کی report دی pnb نے کہا کہ company نے bank coast کا گون کیا اور bankوں کے شمو سے coast جھٹانے کو لے کر اپنے وہی خاتے میں گڑھ بڑی کی فیلال معاملہ nclt میں کافی آگے بڑھ چکا ہے اور bank اچھی وصولی کی امید کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کتنا clearance ہے وہ کتنی سچائی ہے وہ ابھی rbi کے طرف سے جب یہ report آئیں گی nclt کے طرف سے آئیں گی تب ہی clear ہوگا گیر طلاب ہے کہ سنیبار کو ہی ارین اوصلی ادھیکرن نے pnb کو راہت دیتے ہوئے بھگوڑے ہیرہ کاروباری نیرہ موڈی کو آدیش دیا ہے کہ وہ pnb اور این کو ویاج سمجھ 72 کروڑ روپے لوٹ آئیں گے یہ نیرہ موڈی کا ہی کیس تھا جو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے اس ویڈیو پہ کی اس میں اور ایک دھوکھا داری کے معاملہ آیا تھا تو یہ ہاں یہ نیرہ موڈی کا ہی کیس تھا جنہوں نے بینک کو کافی دھوکھا داری دے کے وہ انڈیا سے بھاگ چکے ہیں تو اسی طرح کی باتیں اس میں بھی ہیں اسی کا ایک اور بات کی کھلاسہ ہوئی ہے جو کی بھوسن اسٹل کے طرف سے آئی ہے کہ بھوسن اسٹل نے بھی اس میں پاسے لیئے تھے اس بینک سے اور پیسوں کو اوڈیٹ کر کے گلت طریقے سے پیس کیا گیا ہے تو آگے کیا ہوتا بتا دے کہ ہیرا کاروباری نیرہ موڈی پی این بی کو تیرہ سو پچاس کروڑ روپے کا بینک فرج کا چونہ لگا چکے ہیں دوزار اٹھارہ مگھوٹالے کے سامنے آنے سے کچھ ہی مہنے پہلے ہی وہ بھارت سے فرار ہو گیا تھا نیرہ موڈی نے لیٹر آف انڈرز کنگز کے جاریے بھارت اور بیدیش میں اسٹھید بینکوں کی سکھاؤں سے رکم حاصل کی تھی وہ ٹالہ سامنے آنے کے بعد سی بی آئے اور ایڈی نے کیس درج کر اس کی سمپتی جبت کی فلال لندن کی ایک کوٹ میں اس کے خلاف کروائی چل رہی ہے تو یہ کچھ باتیں تھی پی این بی پہ جب یہ باتیں جب آئی تھی نیرہ موڈی کا کیس تب اس میں بڑی گیرہ اٹھائی تھی ابھی یہ بھوشن اسٹیل کے طرف سے باتیں نکل کے آئی ہے بھوشن اسٹیل نے بھی اس کے ساتھ فروڈ کیا ہے 3800 کروڑ کا تو بچے رہے مارکٹ میں اور بھی بہت سارے سٹاک ہیں ان سٹاک پہ پاسا لگا کے اپنا نیند نہ حرام کریں پس یہی بات تھی پی این بی کے لیے پی این بی کے لیے اتنا ہی اور آگے جو بھی باتیں نکل کے آئیں گے یہ ہمارا چینل آپ تک جرور یہ پہنچا دے گا یہ وعدہ ہے ہمارا چینل کا ہو سکتا آپ کو تھوڑا ساونڈ کا پروبلم ہو سکے کیونکہ میں تھوڑا سا باہر ہوں اسی وجہ سے ویڈیوز میں جو باہر کی ساونڈ آ رہی ہے وہ آپ کو سنائی دے رہی ہے تھوڑا سا منیج کرے لیکن نیوز ہنڈیٹ پرسن صحیح ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو جرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو ابھی کٹ آلی کیونکہ میں اسی طرح کے ویڈیو اپنے چینل پر ریگارڈنگ دے شیئر مارکٹ اور سٹاک اس پیسپک لاتا رہتا ہوں تو تھانک یو ویری مچ ویڈیو ویڈیو موسیقی